ہیلو گائز ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں حالی میں ریلیز ہوئی 2021 کی مووی نو ٹائم ٹو ڈائے اس مووی کو ٹین میں سے 7.7 کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے تو چلیے گائز جان لیتے ہیں مووی کی سٹوری کے بارے میں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مینڈلین اور وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں رہ رہی ہوتی ہے مینڈلین اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران وہ ایک عجیب آدمی کو دیکھتی ہے جس نے اپنے فیس پہ ماسک پینا ہوا ہے اس آدمی کا نام سیفن ہوتا ہے یہ آدمی گھر کے اندر آ کر اس کی ماں کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے مینڈلین اسے شوٹ کر کے گھر سے باگ جاتی ہے کچھ سمیں بعد اس آدمی کو پھر سے ہوش آ جاتا ہے وہ آدمی مینڈلین کو پکڑنے کے لیے پھر سے اس کے پیچھے جاتا ہے باگتے باگتے مینڈلین ایک طلاب میں گر جاتی ہے اس طلاب کے اوپر ایک برف کی لیئر ہونے کے قارن مینڈلین اس سے باہر نہیں نکل پاتی وہ آدمی اس مینڈلین کو مارنے کی بجائے بخش دیتا ہے اور اسے طلاب سے باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بڑی مینڈلین کو جو کی جیمز بونڈ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے وہ دونوں گمتے گمتے اٹلی میں جاتے ہیں جہاں پہ جیمز بونڈ ویسپر کی گریپ پر جاتا ہے وہاں پہ اسے ایک کارڈ ملتا ہے جس پر سپیکٹر کا لوگو بنا ہوا ہے اور اسی ٹائم بوم بلاشٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جیمز بونڈ بھاگتا بھاگتا واپس گھر پر جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اسے کچھ آدمی مل جاتے ہیں جو کی اسے مارنا چاہتے ہیں ان سے کسی طرح سے بچ کر وہاں گھر پر پہنچ جاتا ہے میڈلین کے پاس جیمز بونڈ کو میڈلین پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس ٹائم صرف وہی جانتی ہے کہ جیمز بونڈ جو ہے اٹلی میں ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان آدمی سے ملی ہو جو آدمی جیمز بونڈ کو مارنا چاہتے ہیں کے بعد جیمز بونڈ اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے میڈلینے سے بریک اپ کر لیتا ہے اور اسے ٹرین سٹیشن پر چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اور مووی پانچ سال بعد دوبارہ شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کچھ چوروں کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ایم آئی بی کی لیب میں اینٹر ہو جاتے ہیں اور اس لیب میں سے سیکرٹ فارمولاس چھوڑا لیتے ہیں یہ آدمی اپنے ساتھ اس سائنٹسٹ کو بھی لے جاتے ہیں جس کو ان فارمولاس کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے مووی میں سائنٹسٹ کا نام بولڈو ہوتا ہے اس کے بعد وہ سارے چور بلڈنگ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب ایم کو پتا لگتا ہے ساری کہانی کا تو اس کو دبا دیتا ہے اور اسے معمولی سی گیس لیکیج کا نام دے دیتا ہے آگے مووی کا سین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جیمز بونڈ کو جو کی کچھ سمیں سے ایک آئیلنڈ پہ رہ رہا ہوتا ہے سی آئیلنڈ پہ اسے فیلکس اور ایش نام کے دو ویکتی ملنے کے لیے آتے ہیں یہ دونوں ہی پہلے سی آئی اے میں کام کرتے تھے ان کو جیمز بونڈ کی ہیلپ چاہیے تھی اس سائنٹسٹ کو ڈونڈ رہے تھے جو پہلے ایم آئی سکس میں کام کرتا تھا پر اسی آدمی کو سپیکٹرک کے آدمی جو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیمز بونڈ اس سائنٹسٹ کو ڈونڈنے میں ان کی مدد کرے پر جیمز بونڈ انہیں منع کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز بونڈ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام نومی ہوتا ہے وہ جیمز بونڈ کو اس کے گھر تک ڈروپ کر دیتی ہے پر جا کے وہ جیمز بونڈ کو بتاتی ہے کہ وہ ہے نئی ڈولو سیون ہے اور وہ ہے بھی اسی مشن میں کام کر رہی ہے بہتر ہوگا کہ وہ اس کے مشن میں ٹانگ نہ اڑائے کیونکہ ڈولو سیون بھی اسی سائنٹسٹ کو ڈونڈنے کے مشن پر کام کر رہی تھی اس کے بعد ایم کو ڈولو سیون کا کول آتا ہے پر کول اٹھاتا ہے تو اس کول پر جیمز بونڈ بات کرتا ہے وہ ایم سے نئی ڈولو سیون کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کے بعد ایم کو کہتا ہے کہ یہ اپریشن وہی چلا رہا ہے تو ایم اسے کہتا ہے کہ وہ اس اپریشن سے دور رہے تب جیمز بونڈ ایم سے کہتا ہے کہ وہ اس مشن سے دور نہیں رہ سکتا کیونکہ اس مشن میں سپیکٹر بھی ہے کے بعد ایم کول کو کاٹ دیتا ہے اس کے بعد جیمز فیلکس کو کول کر کے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس مشن میں ان کے ساتھ ہے کے بعد جیمز ایک لڑکی کو ملتا ہے جس کا نام پلوما ہوتا ہے وہ بھی اس مشن میں جیمز کے ساتھ ہوتی ہے پلوما جیمز کو ایک نیا سوٹ دیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں اس مشن پر چلے جاتے ہیں جہاں پر سپیکٹر کے سارے آدمی آئے ہوتے ہیں وہاں پہ مووی کا سب سے بڑا ویلین بلو فیلٹ ایک آئی کے کونٹیکٹ سے سارا کچھ دیکھ پا رہا ہوتا ہے بلو فیلٹ اس سمیں جیل میں ہوتا ہے اس دن اس کا برڈے ہوتا ہے جس وجہ سے سپیکٹر کے سب ہی آدمی وہاں پر اکٹھا ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس بلو فیلٹ جیمز سے بات کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جیمز اس کو ڈونٹے ڈونٹے وہاں پر ضرور ایک اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائنٹسٹ کو ڈین اے لوڈ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے بٹ وہ چپس بدل دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری چپ لگا دیتا ہے اس کے بعد جیمز کو وہ سائنٹسٹ مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایکشن سین سے بری ایک فائٹ کو اس کے بعد وہاں پر ڈونو سیون بھی اس سائنٹسٹ کو پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے جیمز اور پیلوما کسی طرح سے ڈونو سیون کو چکمہ دے کر سائنٹسٹ کو لے جاتے ہیں جیمز سائنٹسٹ کو اسی پلین میں واپس لے جاتا ہے جس میں ڈونو سیون آئی ہوئی تھی اس کے بعد جیمز سائنٹسٹ کو اسی شپ میں لے جاتا ہے جہاں پہ فلکس اور ایش ہوتے ہیں اس کے بعد جیمز سائنٹسٹ بولٹو سے پوچھتا ہے پارٹی میں باقی سب لوگ مر گئے بٹ مجھے کچھ نہیں ہوا تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس کا نشانہ جیمز پونٹ کبھی تھا ہی نہیں جیمز سائنٹسٹ سے پوچھتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا سائنٹسٹ 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 کا نام لیتا ہے اس کے بعد ایش کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ جیمز سے لڑنے لگتا ہے ایش بھی سائنٹسٹ کا ہی آدمی ہوتا ہے اور وہ شروع سے یہی چاہتا تھا کہ جیمز وولڈو سے کچھ مت پوچھے اس کے بعد ایش جیمز سے لڑ کر کسی طرح سے سائنٹسٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیمز اور فیلکس اس شپ کے ایک روم میں بند ہوتے ہیں جہاں پر دیرے دیرے پانی بڑھنے لگتا ہے یہاں پہ فیلکس کو اپنی جان دینی پڑتی ہے اور جیمز جیسے تیسے کر کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ شپ بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جیمز ایم آئی کے آفس میں جاتا ہے اور ایم سے بات کرتا ہے پر یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں جگڑا ہو جاتا ہے جس وجہ سے جیمز وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد مینی پیری جیمز کو لے کر کیو کے گھر پر جاتی ہے جیمز کیو کو ڈرائیو دے کر کہتا ہے کہ یہ اسے سیفن کے پاس سے ملی اور وہ اسے بتائے کہ اس ڈرائیو میں کیا ہے کیو اس پین ڈرائیو کو سکین کر کے جیمز کو بتاتا ہے کہ اس پین ڈرائیو میں لاکھوں سارے ڈین ایز ہیں جیمز کا شک بلو فیلڈ پہ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ بلو فیلڈ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا اور جیمز بلو فیلڈ کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے کیوں جیمز کو کہتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتا وہ جس سے بات کرتا ہے اس کا نام میڈلینا ہے جو کی ایک تھیرپیسٹ ہے تب میڈلینا ایک اپنے پیشنٹ کو ملنے کے لیے جاتی ہے جس کا نام سیفین ہی ہوتا ہے جب وہ اس کو پہچان جاتی ہے تو سیفین اس کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے کہتا ہے اس کو گھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنوں کو صحیح سلامت چاہتی ہے تو اسے یہ کام کرنا پڑے گا وہ اسے ایک پرفیوم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے لگا کر اسے بلو فیڈ کو ملنے کے لیے جانا ہوگا اینڈلین کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز ایک بار پھر سے ایم کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس بار وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایم ڈولو سیون سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا انفرمیشن لے کے آئی ہے تب ڈولو سیون بتاتی ہے کہ اس نے مرنے والے سپیکٹر کا بلڈ کیو کو سکین کرنے کے لیے دیا ہے کیو اس بلڈ کو سکین کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے نینو بائٹس ہوتے ہیں جو کی کسی کی بھی سکین کو چھونے سے ان کے اندر جا سکتے ہیں اور یہ بعد میں نکالے بھی نہیں جا سکتے ہیں یہ ڈی این اے انہی کے ساتھ افیکٹ کر سکتا تھا جن کے ساتھ یہ میچ ہوتا تھا اسی لیے سپیکٹر کے رشتہ دار سارے اس پارٹی میں مارے گئے کیونکہ ان کے ساتھ یہ میچ کرتا تھا اور جیمز اور اس کے ساتھ ہی بچ گئے اس کے بعد جیمز بونڈ کو سائنٹسٹ وولڈو کو ڈھونڈنے کا کام دیا گیا تھا اور کیوں بلو فیلڈ کی آئی کو سکین کر کے ایش اور وولڈو کا اڈریس پتا کر لیتا ہے اس کے بعد جیمز بونڈ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بلو فیلڈ کے پاس جاتا ہے جہاں پہ ہم میڈلین کو بھی دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن کے ٹائم پہ جب بلو فیلڈ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو میڈلین وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے پر جیمز بونڈ اسے روکتا ہے میڈلین یہاں سے باہر جانا چاہتی ہے اسے روکنے کے چکر میں جیمز بونڈ کا ہاتھ میڈلین کے ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے جس وجہ سے جو سیفی نے اسے پرفیوم دیا تھا جس میں وائرس تھا وہ وائرس میڈلین کے ہاتھوں سے جیمز بونڈ کے ہاتھوں میں بھی آ جاتا ہے کے بعد میڈلین باہر چلی جاتی ہے انویسٹیگیشن کے دوران بلو فیلڈ بتاتا ہے کہ اس نے ہی ویسپر کی گریو کو بلاسٹ کیا تھا اور جتنے بھی سوالوں کے جواب وہ اسے پوچھنے آیا ہے ان سبی کے جواب میڈلین کے پاس آلڈی ہیں کے بعد بلو فیلڈ جیمز کو ایریٹیٹ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے جیمز اس کا گلا دبا دیتا ہے گلا دبانے کی وجہ سے جو نینو بائٹس تھے وہ لو فیلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں جس وجہ سے اس کی آن دا سپورٹ دیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد میڈلین پر جیمز بونڈ سے پوچھتی ہے کیا میڈلین اس میشن میں اس کے خلاف ہے تو جیمز بونڈ کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا جیمز بونڈ میڈلین کے پاس جاتا ہے اور اس سے سارے ڈاؤٹ کلیر کر کے پہلے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے اس کے بعد ایم کو ڈاؤلو سیون کا فون آتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایش کی لوکیشن جو ہے ٹریس کر لی ہے اس کے بعد میڈلین جیمز کو سب کچھ بتا دیتی ہے سیفن کے بارے میں اس کے بعد جیمز کو اگلے دن کول آتا ہے اس میں جیمز کو پتا لگتا ہے کہ لوگن ایش جس کا پیچھا ڈاؤلو سیون کر رہی تھی اس کے کچھ آدمی اور وہ اسی طرف آ رہے تھے جس طرف جیمز بونڈ رہ رہا تھا تو جیمز بونڈ میڈلین اور اس کی بیٹی کو لے کر وہاں سے تورند ہی نکل جاتا ہے راستے میں جادے جاتے بلیک کارز میں کچھ آدمی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہ سبھی آدمی سیفن کے ہوتے ہیں جیمز وہاں سے کسی طرح بچ کر ایک فورسٹ میں آ جاتا ہے اور میڈلین اور اس کی بیٹی کو وہاں پر چھپا دیتا ہے وہ میڈلین کو ایک گن بھی دے دیتا ہے اس کی سیفٹی کے لیے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی کامنے کی طرف سے اندر آئے گا تو اس کو شوٹ کر دینا اس ان بندوں کے ساتھ فائٹ لینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اسی دوران سیفن آ جاتا ہے اور میڈلین اس کو شوٹ نہیں کر پاتی اور وہ ان دونوں کو لے کر اپنے آئیلنڈ پہ چلا جاتا ہے جیمز ایش کو مار کر ڈولو سیون کے ساتھ کار میں وہاں سے نکل جاتا ہے جیمز ڈولو سیون کے ساتھ پلین میں بیٹھ کر اسی آئیلنڈ پہ نکل جاتا ہے جہاں پر سیفن میڈلین اور اس کی بیٹی کو لے کر گیا تھا انہوں ایک سیکرٹ بیس سے نکل کر اس آئیلنڈ پہ انٹر کر جاتے ہیں وہاں پہ وہ دونوں سیفن کے کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو کی اس کا مشن پوسیبل کرنے کے لیے اس پوئیزن کو پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد جیمز سائنٹسٹ کے کیبن میں جا کے وہاں پہ فائر کرتا ہے جس وجہ سے سارے سائنٹسٹ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کے سائنٹسٹ بولڈو بھی بھاگنے لگتا ہے تب ہی ڈیولو سیون ایک زبردت کیک سے اس سائنٹسٹ کو نیچے گرا دیتی ہے جیمز ڈیولو سیون کے ساتھ مل کر اس پورے پروجیکٹ کو بلاسٹ کرنے لگتا ہے تب ہی انہیں سیفن کی آواز سنائی دیتی ہے جس میں وہ جیمز کو اوپر آ کر اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کرنے کے لئے کہتا ہے بات چیت کے دوران سیفن جیمز کو کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے جا سکتا ہے بٹ میڈلین اس کے پاس رہے گی بٹ جیمز اس کی بات نہیں مانتا اس وجہ سے جیمز کو مافی مانگنی پڑتی ہے اسی ٹائم جیمز اس روم میں کھڑے چاروں بوڈی گارڈز کو مار دیتا ہے اور سیفن اس کی بیٹی کو لے کر انڈرگاؤنڈ چلا جاتا ہے میڈلین بھی وہاں پر آ جاتی ہے جس وجہ سے جیمز اور میڈلین اب ساتھ میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیفن اس لڑکی کو وہی پہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے دیولو سیون سائنٹسٹ بولڈو کو اسی پویزن پلانٹ میں فینگ دیکھتی ہے اس وجہ سے سائنٹسٹ مارا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اور دیشوں کے جہاج جو کی اسی آئیلینڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں اس کیس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے اب جیمز کو وہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا اس کے بعد جیمز میڈلین اور اس کی بیٹی کو دیولو سیون کے ساتھ اس آئیلینڈ سے باہر نکلنے کے لئے بیج دیتا ہے اس کے بعد کیوں جیمز سے کہتا ہے کہ اسے وہ بلاسٹ ڈورز کھولنے ہوں گے اور ان بلاسٹ ڈورز کے ٹھیک اوپر ایک کنٹرول روم ہے اسے وہ بھی ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ ایک بار جب میسائل لونچ ہو جائیں گی تو وہ نو منٹ میں وہاں پر پہنچ جائیں گی اور یہ سارا کام اسے شپس کے آنے سے پہلے کرنا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز کنٹرول روم میں جا کے ان ڈورز کو اوپن کر دیتا ہے اور کیوں سے کہتا ہے کہ وہ میسائل لونچ کر دیں ایم آرڈر دینے کے بعد میسائل لونچ کروا دیتا ہے کے بعد جیمز وہاں سے باہر نکلے کے لئے چلا جاتا ہے اور اچانک پھر سے وہ ڈور بند ہو جاتے ہیں جو کی جیمز نے پہلے اوپن کیے تھے اور اچانک وہاں پر سیفین آ جاتا ہے اور وہ جیمز کو فائر کر کے ڈاؤن کر دیتا ہے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے بیچ ایک زبردست فائٹ جس میں جیمز سیفین کی آم کو بریک کر دیتا ہے اب سیفین اور جیمز دونوں کی بوڈی کے اندر وہی پویزن جو ہوتا ہے جیمز کیوں کو کہتا ہے کہ اگر ہم اس پویزن کو پروے کر دیں بٹ کیوں کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی ڈسٹوئی نہیں ہو سکتا اس لیے اسے وہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ یہ ٹارگٹ لوکیشن پر ہی فیکٹ کرتا ہے جیمز کیوں کو میڈلین سے کول کنیکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اب جیمز کو پتا لگتا ہے کہ میڈلین اور اس کی بیٹی جو ہے بلکل سیف ہیں اور جیمز میڈلین کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل نہیں پائے گا بٹ میڈلین جیمز کو کہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس آئیلینڈ سے باہر نکل جائے کیونکہ اس کے بعد وہ ایک اچھی لائف بتا سکتے ہیں اس کے بعد میڈلین کو پتا لگتا ہے کہ جیمز کو جہر دیا گیا ہے جیمز اور میڈلین کی دو منٹ کی باتوں کے بعد وہاں پر مسائل جو ہے گر جاتی ہیں جس وجہ سے جیمز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایسے ہی اس ٹوری کا ایموشنل ڈی اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایم اور اس کے کچھ ٹیم میمبرز جن میں ڈیولو سیون بھی ہوتی ہے ویسا بھی جیمز کی یاد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو یاد کر کے وائن پیتے ہیں اس کے بعد وہ اگلے مشن کے لیے نکل جاتے ہیں مووی کے لاس سیم پر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈرین اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے جانتے جاتے وہ اپنی بیٹی کو ایک کہانی سناتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جیمز بونڈ اور اسی کے ساتھ مووی کا دی انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہ سٹوری ایکسپینیشن اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے اور نیچے کمیٹ میں بھی بتائیے گا مجھے ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فرینڈز گوڈ بائی